ایک سمیہ کی بات ہے بھگوان گوتم بھد ایک گاؤں میں دھرم سبا کو سمبودت کر رہے تھے لوگ اپنی بھیون پریشانیوں کو لے کر ان کے پاس جاتے اور اس کا حل لے کر خوشی خوشی وہاں سے لوٹتے اسی گام کے سڑک کے کنارے ایک گریب یکتی بیٹا رہتا تھا تتھا بھگوان بھد کے اپدیش شیور میں آنے جانے والے لوگوں کو بڑے دھان سے دیکھتا اسے بڑا آشریہ ہوتا کی لوگ اندر تو بڑے دکھی چہرے لے کر جاتے ہیں لیکن جب واپس آتے ہیں تو بڑے خوش اور پرسند دکھائی دیتے ہیں اس گریب کو لگا کی کیوں نہ وہ بھی اپنی سمسیہ کو بھگوان کے شمکش رکھے من میں یہ ویچار لیے وی بھگوان بھد کے پاس پہنچا لوگ پنکت بدھ کھڑے ہو کر اپنی سمسیہ کو بتا رہے تھے جب اس کی واری آئی تو اس نے سب سے پہلے بھگوان بھد کو پرنام کیا اور کہا بھگوان اس گاؤں میں لگ بگ سبھی لوگ خوش اور سمبرت ہیں پھر میں ہی کیوں گریب ہوں اس پر انہوں نے مسکراتے ہوئے کہا تم گریب اور نردھن اس لیے ہو کیونکہ تم نے آج تک کسی کو کچھ نہیں دیا اس پر وہ گریب یکتی بڑا آشریہ چکت ہوا اور بولا بھگوان میرے پاس بھلا دوسروں کو دینے کے لیے کیا ہے میرا تو سنگ کا گجارہ بہت مشکل سے ہو پاتا ہے لوگوں سے بھیک مانگ کر اپنا پیٹ بھرتا ہوں بھگوان بھد کچھ دیر شانت رہے پھر بولے تم بڑے اگیانی ہو اوروں کے ساتھ بانٹنے کے لیے عشور نے تمہیں بہت کچھ دیا ہے مسکرات دی ہے جسے تم لوگوں میں آشا کا سنچار کر شکتے ہو مکھ دیا ہے تاکہ لوگوں سے دو میٹھے شبد بول سکتے ہو ان کی پرسنسہ کر سکتے ہو دو ہاتھ دیئے ہیں لوگوں کی مدد کر سکتے ہو عشور نے جس کو یہ تین چیزیں دی ہیں اے کبھی گریب اور نردن ہو ہی نہیں سکتا نردن تھا کا وچار آدمی کے من میں ہوتا ہے یہ تو ایک بھرم ہے اسے نکال دو کبھی بھی من میں نردن تھا کا بھاوت پن نہ ہونے دو گریبی اپنے آپ دور ہو جائے گی بھوان بودھ کا سندیش سن کر اس آدمی کا چہرہ چمک اٹھا اور اس نے اپدیش کو اپنے جیون میں اتارا جس سے رہے کبھی دکھی نہیں ہوا